ہر قسم کے روحانی جسمانی اور طبی مسائل کے حل کے لیے حکیم حافظ بلال احمد کا چینل سبسکرائب کیجئے بہت سارے ایسے نوجوان مریض بن کر مطب پر تشریف لا رہے ہیں جو ایزو سپرمیا کا شکار ہو چکے ہیں جو اپنی جوانی کو تباہ و برباد کر کے جب ان کی شادی ہوتی ہے پھر ایک سال ہوتا ہے دو سال ہوتا ہے جب دو تین سال ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جب اپنی مادہ منویا کی رپورٹ کرواتے ہیں تو انہیں پتا چالتا ہے کہ وہ ایزو سپرمیا کا شکار ہو چکے ہیں وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتے تو وہ پھر ترہ ترہ کے ٹوٹکے ترہ ترہ کے نسکہ جات ترہ ترہ کی دیسی انگریزی اور ہمیوپیتھک آدویات استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں مگر ہمارے دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا ایزو سپرمیا بلکل ختم نہیں ہوتا اور ان کے جراسی پیدا نہیں ہوتے اور وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں وہ عدویات استعمال نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتا چل جاتا ہے کہ انہیں فائدہ نہیں ہونا جب شادی شدہ مرد کی عورت کو پتا چل جاتا ہے اس کی بیوی کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے شہر کے جراسیم نہیں ہیں وہ ایزو سپرمیا کا شکار ہو چکا ہے تو بہت ساری بچیاں اپنے شہر سے طلاق کا تقاضی کرتی ہیں اور بہت سارے شہر اپنی بیوی کو فارغ بھی کر دیتے ہیں بعض ہٹ درمی کی ویے سے طلاق نہیں دیتے بعض اس مرض کو چھپا کر زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن میں ایسے مریض آئے جو ایزو سپرمیا کا شکار تھے جب ہم نے انہیں اپنا نسخہ دینے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت ساری عدویات استعمال کی ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا جب ہم نے انہیں کہا کہ آپ گارنٹی سے ہمارا یہ نسخہ استعمال کریں اگر آپ کو فائدہ نہ ہوا تو انشاءاللہ ہم آپ کے سارے پیسے واپس کر دیں گے اس یقین پر اس اعتبار پر انہوں نے ہمارا ایزو سپرمیا کورس استعمال کرنا شروع کیا اور جب انہوں نے دو ماہ استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب رپورٹس وغیرہ کروائی گئی تو وہ بہت خوش آئین اور بہت ہی مفید آئی ان کے جرسی پیدا ہو چکے تھے اور ایزو سپرمیا کا مرض ختم ہو چکا تھا یہ ہمارے مطلب کی معیناز دعویٰ ہے اگر آپ کے بھی ارد گرد کوئی آپ کا دوست کوئی آپ کا بیٹا آپ کا قریبی عزیز یا آپ کے علاقے میں آپ کا جادنے والا کوئی بھی ایزو سپرمیا کا شکار ہے تو وہ یہ ہمارا کورس گارانٹی سے استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ایسے ضرور بضرور فائدہ ہوگا اگر فائدہ نہ ہوا تو انشاءاللہ ہم آپ کے سارے پیسے واپس کر دیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو پرہیز کرنا ہے وہ ہر قسم کی ترش اشیاں کھٹی اشیاں اور گرم اشیاں مکمل طور پر بند کر دینی ہے بازاری کھانے ہر قسم کا فاسٹ فوڈ بریلر انڈے بریلر مرگی بیکنی کے شیاں ٹیٹرا پیک جوس بوتلیں اور چائے مکمل طور پر بند کر دینی ہے آپ ہمارا یہ کورس ایزو سپرمیا کورس اسے ہم نے بنایا ہوا ہے یہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو مکمل طور پر پیدا ہو جائے گا اور آپ ایزو سپرمیا جیسے مرس سے مکمل چھٹکارہ پا لیں گے اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ دو کیپسل صبح دو شام کو آپ نے تازہ پانی کے ساتھ کھانے ہیں دو ماہ تک اس کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اس کے کھانے سے آپ کے جرسی پیدا ہوں گے اور آپ ایزو سپرمیا جیسی مرس سے چھٹکارہ پا لیں گے جو دوست حضرات ایزو سپرمیا کا شکار ہیں وہ ہمارے مطلب کا یہ بنا ہوا نسکہ ہم سے مگوا سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کو خیدہ ہوگا جو خواہش مند ہیں وہ ضرور مگوایں مجھے اور میرے ساتھا کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ